السلام علیکم میں باکر نکوی پی ایس ایکس وید نکوی کے پلیٹ فورم سے آپ سے مخاطب ہوں امیدہ تمام دوست خیریہ سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کا تھامنیل دیکھا آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا سستے سٹوکس آپ کو لانگ ٹرم میں یا شورٹ ٹرم میں بینفیٹ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر دے سکتے ہیں تو کس طرح دے سکتے ہیں اگر نہیں دے سکتے ہیں تو کس طرح نہیں دے سکتے ہیں وہ آپ کو تو مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند لائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند لائے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اس کا آپ کو نوٹفیکیشن مل سکے بہت امپورٹنٹ چیزیں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس سے پہلے مارکیٹ کی آج کی پرفارمنس پہ بات کر لیتے ہیں تو مارکیٹ نے آج 201.37 جو پوائنٹ ہے وہ لوس کی ہیں نیگٹیو پرفارم کی ہے اوپننگ کے بعد مارکیٹ تقریبا 180 کے قریب مارکیٹ نے پوائنٹ پوزیٹیو میں گین کر لیے تھے لیکن کلوزنگ تک مارکیٹ نے تقریبا 200 پوائنٹ لوس کی ہیں اوپ ایکٹیو سٹوکس کی بات کر لیں پہلے نمبر پہ تیلی، جی جی ایل، ایمل سی ایف، ٹی پی ایل پی، اے جی پی، ڈبلیو ٹی ایل، پی آئی بی ٹی ایل، ایف سی سی ایل، ڈی جی کیسی سیمنٹ، پی آر ایل میں سب زیادہ آج نمبر آف شیئر ٹریڈ ہوئے ہیں سرکیٹ بریکر کی بات کر لیں تو نو سٹوکس میں آج اپر کیپ لگے اور پانچ سٹوکس میں آج لور کیپ لگے مارکیٹ سمری کی بات کر لیں تو کمرشل بینکنگ سیکٹر میں حبیب میٹرو بینک، الائیڈ بینک، یو بی ال اور ایچ بی ال بینک نے آج پوزیٹیو پرفارم کیا بقایا بینکس نے آج نیگٹیب پر فارم کیا فٹیلائزر سیکٹر میں انگرو نے اور FFC نے نیگٹیب پر فارم کیا اوئل ان گیس سیکٹر نے آورال آج نیگٹیب پر فارم کیا ٹکنالوجی سیکٹر میں سسٹم نے نیگٹیب پر فارم کیا سیمنٹ سیکٹر میں دی جی کے سی سیمنٹ اور اف سی سی ایل نے پوزیٹیب پر فارم کیا پاور سیکٹر میں آج کیپکو نے پوزیٹیب پر فارم کیا chemical sector میں LCI نے negative perform کیا oil and gas marketing companies میں APL نے positive perform کیا automobile sector میں miller tractor negative perform کیا pharmaceutical sector میں high noon اور Abbott laboratories نے negative perform کیا textile sector میں KTML اور ILP interloop نے negative perform کیا top contributors کی بات کر لیں تو market میں سب زیادہ positive point HPL نے contribute کیا دوسرے نمبر پہ effort ہے اور تیسرے نمبر پہ سر لے negative points کی بات کر لیں تو market میں سب زیادہ negative point TCL نے contribute کیا دوسرے نمبر پہ POL ہے تیسرے نمبر پہ DAWH ہے تو آج ہم penny stocks کے لیڈی ڈسکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ تار majority volume جنریٹ ہوتا ہے وہ penny stocks میں زیادہ ہوتا ہے جس میں سب زیادہ number of share trade ہویا ہے وہ tally ہے tally card limited یہ tally کا 20 سال کا چارٹ ہمارے سامنے ہے 2021 میں stock کا high 24.36 روپیز کا currently stock 8.30 روپیز پہ trade گار ہے اور اس کا 2022 میں earning per share 0.80 روپیز stock کی book value 8.53 price to book value 0.79 price to earning ratio 10.38 اب جس company کا earning per share 0.80 ہے ایک روپیہ بھی پورا earning per share نہیں ہے اس stock نے آپ کو کیسے benefit دینے یہ stock آپ کو ایک ہی طریقے سے benefit دے سکتے ہیں وہ capital gain کی صورت میں تو اس طرح کے stocks میں investment کرنا میری نظر میں میری ذاتی opinion ہے کہ ایک قسم کی gambling ہے کہ company کا earning per share اتنا اچھا نہیں ہے اگر ہم company کا financial track record دیکھ لیں تو 2017 میں company نے loss کیا 2018 میں loss کیا 2019 میں loss کیا 2020 میں loss کیا اور 2021 اور 22 میں company نے nominal profit generate کی اسی طرح اگر ہم FFL کی بات کر لیں فوجی food limited تو اس کا 20 سال کا چارٹ ہمارے سامنے ہے currently stock 5.52 روپیز پر trade کر رہا ہے اور 2022 میں اس carning پر share negative میں تھا minus 1.37 روپیز company کو loss ہوا ہے جو new investor stock market مارکیٹ میں آتا ہے اس کی planning کچھ اور ہوتی ہے لیکن جب وہ stock market میں enter ہوتا اور وہ دیکھتا ہے باہر سے اس کو جب وہ اس میں enter ہوتا ہے تو پھر اس کو اس سمندر کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اپنی investment کو بہت تھوڑا consider کرتا ہے تو وہ زیادہ shares لینے کی نیت سے کچھ اس طرح کے stocks میں investment کرتا تھا جس کا اسے نا long term میں فائدہ ہوگا نا short term میں فائدہ ہوگا نا capital gain ہوگا نا dividend income ہوگا یا وہ company default کر چکی ہوگی اگر اس بات کو consider کیا جائے کہ آپ نے company کے برے time میں اس میں invest کرنا ہے تو وہ آپ کو future میں benefit دے سکتا ہے جس نے future میں کافی اچھے profit generate کی ہوں اس طرح کی company میں جیسے ncl textile sector place time کافی زیادہ برے حالات آئے ہیں وہ stocks آپ کو کافی زیادہ discounted price پر مل رہے ہیں ان stocks کی previous performances دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوں گے تو یہ stocks دوبارہ perform کریں گے اور automatically ان کی جو price ہے share price ہے اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا earning پر share میں بھی اضافہ ہو جائے گا اب اگر ہم fccl کا data دیکھیں financial report دیکھیں اور company نے اپنا loss کچھ ہاتھا کم تو کی ہے لیکن یہ آپ کے جو قیمتی hard earn money سرمایہ کاری کے لیے یہ stock بلکل بہترین چوائس نہیں ہوگا کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ companies اگر اتنا loss بھیئر کر رہی ہیں اتنا loss پرداشت کر رہی ہیں تو company ابھی بھی کام کس طرح کر رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ffl نے آج اپنی announcement کی ہے کہ ان کی جو ایک اور company ہیں فوجی fertilizer company ffbl ff power company فوجی fertilizer bin casima limited ffbl power company limited کی طرف سے فوجی food limited کو cash دیا گیا in return ffl کے shares ان کے cdc account میں transfer کر دیا گیا اسی طرح fcc energy limited کی طرف سے بھی fresh cash company کو provide کیا گیا اور کچھ number of shares transfer کیا گیا اور جو فوجی fertilizer bin casima limited ہے ffl نے فوجی foods نے ان سے loan لیا تھا اور اس loan پہ جو markup کے نتیجے میں company نے فوجی fertilizer bin casima limited کے بھی cdc account میں کچھ اپنے shares transfer کی ہیں اب میں آپ کو وہ stocks recommend کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس سرمایہ کاری کام ہے تو اس کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ مارکیٹ میں discounted price پہ اچھے stocks نہیں مل رہے مارکیٹ میں بلکل کم prices پہ بھی stock مل رہے ہیں لیکن صرف بات کے آپ کو proper knowledge ہونی چاہیے اور proper selection آپ کی ہونی چاہیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فوجی cement company limited یہ 20 سال کا اس کا چارٹ ہمارے سامنے کرنٹ trading price company کی 12.85 ہے earning per share 3.82 ہے company کا book value 28.55 روپیز ہے stock کا 52 week load 10.24 ہے اور 52 week high 18.80 روپیز ہے تو آپ اس کو imagine کر سکتے ہیں یہ stock اپنے اس time 52 week کے لوگ کے بلکل پاس trade کر رہے ہیں اگر آپ financial میں جا کے company earning per share دیکھیں تو company earning per share میں آپ کو مسلسل growth دیکھنے کو نظر آ رہی ہے 2020 میں صرف company نے loss کی ہے وہ بھی بہت nominal سا loss ہے 0.04 روپیز per share اس کے علاوہ company نے ہر سال profit ہی generate کی ہے per share اب یہ stock بھی آپ کو 12.85 روپیز میں مارکیٹ میں مل جائے گا بجائے ایسے stock میں invest کرنے کے جس کا earning per share negative میں ہے وہ اپنے shareholders میں payout بھی کچھ نہ کرے تو ان stocks میں investment بلکل نہ کریں اگر ہم fccl کی payout history دیکھیں تو fccl نے اپنے shareholders کے لیے dividend اور bonus share بھی announce کیا تھا 2022 میں ہمارے ایک اور ویور سے وہ ہم سے ASL عائشہ steel mill limited کے متعلق پوچھ رہے تھے کہ آیا اس share کو بائے کرنا چاہیے یا نہیں بائے کرنا چاہیے یہ 20 سال کا اس کا چارٹ ہمارے سامنے ہے جو اس کا high ہے 2021 کا وہ 27.99 روپیز کا currently stock 6.86 روپیز پر trade کر رہا ہے اس کا earning پر share 2022 میں negative تھا minus 1.58 روپیز پر share company کو loss ہو ہے book value 14.21 price to book value 0.58 price to earning ratio minus 4.34 market cap 6.34 billion free float 35% اب انہوں نے میرے سے stock related پوچھنے کی main وجہ تھی یہ stock اپنے 52 week low कے بلکل past trade کر رہا ہے stock 52 week low 6 روپیز کا 52 week high 14.34 روپیز کا تو اگر ہم PSX کی official website data border پر جاہے جو ASL کے last two quarters کا result دیکھیں تو اس میں ایشہ سٹیل میلز کو loss ہو گئے 1.55 روپیز پر share 2023 کے پہلے quarter میں اور 2023 کے دوسرے quarter میں 0.72 روپیز پر share company کو loss bear کرنا پڑا یہاں ایک اور چیز بھی دیکھنے والی ہے اگر ہم کمپنی کا financial record previous history بھی company کی دیکھ لیں جو اس کا earning پر share ہے 2017 میں وہ 1.74 روپیز تھا اور 2022 میں وہ 1.27 روپیز تک چلا گیا ہے بیچ میں جو company کا earning پر share ہے وہ 2021 میں صرف اچھا رہا ہے 8.19 روپیز لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پچھلے سال 2020 میں company نے loss کی ہے اس سے پچھلے سال company کے earning 0.26 روپیز رہی ہے تو company نے اپنی جو earning پر share ہے اس میں اضافہ نہیں کیا اس میں کوئی growth نہیں آئی unstable earning پر share ہے تو اس طرح کے stock میں بھی investment کرنے سے اجتناب کیا کریں اور ان stocks میں investment کیا کریں جن کے fundamental strong ہو ابھی آپ کو بالکل اسی price کے آس پاس نشاد power limited کے shares مل رہے ہیں یہ 20 سال کا چارٹ ہمارے سامنے ہے stock کا جو recent ہائی ہے وہ 27.9 روپیز کے currently stock 16.70 پر trade کر رہا ہے اس company earning پر share دیکھیں 10.47 روپیز ہے book value 82.03 ہے price to book value 0.22 ہے earning پر share 1.60 ہے company کی dividend yield دیکھیں 35.69% ہے market cap 5.91 billion ہے free float 45% ہے 2022 میں NPN نے اپنے shareholders میں 6.50 روپیز پر share dividend payout کیا اب اگر آپ احشہ steel mill جیسا share لینا چاہتے ہیں یا FCCL جیسا share لینا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر جو میں آپ کو recommend کرتا ہوں ان share میں investment کیا کریں جن کی earning پر share اچھی ہو basic dividend yield کام ہو لیکن earning پر share زیادہ ہو اور اس کی جو previous history ہے وہ بھی اچھی ہو اب 52 week low یہ stock بھی آپ کو 52 week low پر بلکل مل رہا ہے اس کا 52 week low 16.20 روپیز ہے اور currently یہ 16.70 روپیز trade کر رہا ہے 52 week high stock 28.80 روپیز ہے اگر ہم اس کی payout history کی بات کریں تو company نے 2023 میں اپنے share orders میں پہلا dividend payout کیا ہے جو کہ ریسیو ہو چکا ہے share orders میں مجھے بھی اس کا dividend ریسیو ہو ہے 2 روپیز پر share company نے dividend payout کیا اپنے share orders میں تو اگر آپ stock market میں investment کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آرہی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی بھی ایسے بندے سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کو stock market knowledge ہو کبھی بھی ان stocks میں investment نہ کریں جو آپ کو لگے کہ یہ stock میرے پاس زیادہ آ جائے گا میں یہ 52 week low پہ trade کر رہا تو یہ مجھے ابھی لے لینا چاہیے 52 week low آپ نے وہ stock لینا ہے جس کی financial condition اچھی ہو جس کی performance اچھی ہو business structure جس کا strong ہو جو کہ اپنے share holders میں کچھ فائدہ بھی دے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی مجھے امیدہ تمام دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ اسی طرح کی informative ویڈیو میں تمام دوست اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ